سچین پائلٹ جی نے کہا تاک وہ بدوں کی لڑائی لڑتے ہیں اگر نسچت طور پر وہ بدوں کی لڑائی لڑتے ہیں انہوں نے رپی ایسی کے اندر بھشٹا چار رپی ایسی کا پنر گٹھن، پیپر لیگ اور راجستان کے سرکار میں کمیشن خوری کی بات اٹھائی تھی تو کیا وہ یکا ایک سماپ تو ہو گئی اگر وہ دلی میں جا کر اپنے علاقمان کے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کرتے ہیں اس کا مطلب ان کا بدوں کی لڑائی نے ان کے کرسی کے لڑائی تھی یہ کس سا کرسی کے کردار ہے اگر راجستان کے نوجوانوں سے انہوں نے وعدہ کیا ہے تو آگے کوئی نہیں بڑھتے آج ان کی راجتک ساکھ داؤ پر ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا رہن ہے جلدی لوگوں کے سامنے آ جائے گا کانگریس کے راجپار راہول کاندی جی اب دھروی کرن کی راجتکاروں بھارتی جنتہ پارٹی پر لگا رہے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے جن دھروی کرن سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بسواس یہ دھروی کرن اس کے سب سے لوگ میں نیتا کے چاروں طرف ہو رہا ہے اور اسی کارن سے بھارتی جنتہ پارٹی کا فیلاؤ پورے بھارت میں ہو رہا ہے اور کانگریس جو کبھی اتر پسیم پورو پسیم سب جی کا ساسن کیا کرتی تھی اب سکڑ کے سکڑتی سکڑتی چند صوبوں میں رہ گئی ہے ساہید اس جن دھروی کرن کو راہول کاندی جی اچھے گھر پر والد کرنی پائیں